اسلام علیکم میں آپ کو اپنے آج ایک آسی پاکستانی میو یار آج ہم بات کریں گا کرونا کا حوالہ سو میو قوم کا حوالہ سو کچھ کشمیر کا حوالہ سو بات کریں گا ہمارے ساتھ آج موٹیویشنل صدیقر سردار سادت علی ہے ارانیہ گاؤں میں زیرو یا ناہور لگے ہیں تو آؤ اب چل رہا ہے اپنا بھائی کی طرف سردار سادت کی طرف اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو جی آپ بتاو جی آپ کی صحیح تبیعت کیسی ہے اللہ کو شکر کریں میں بلکل ٹھیک تھا تو آپ سلام کیسی تبیعیت ہے جی اللہ بکرم ہے آپ یاد بتا دیو کہ میں نے تو طرف کروا دیو آپ بھی طرف کرنا دیو کہ جو گاؤں انڈیا میں ہیں آپ کو واقع اور ہیر موجود ہیں انڈیا میں آج جو کاسم بھائی جو ہماری گاؤں ہونے وہ ہو الور الور تیاسی تھی ہماری اور بڑی بڑی کام کے علام ہیں ٹھیک ہے الور میں جو بڑی کائیں وہ ہم ہیں اور ہماری جو بہت ہے وہ باغوریا ہے ٹھیک ہے ہونسو مائکریٹ کر کے انہیں تو سنتاریس میں ہم آیا تو رائب ان کو نمائی گاؤں میں آ رہی ہیں تو یہ آ رہی ہیں گاؤں میں ہم موجود ہیں اور یہاں کے بلکل ساتھ ہی جو تبلیغی جتماع ہو جائے ہوئے وہ یہاں کے بلکل ساتھ پانچ کلومیٹر کا فاصلہ پر موجود ہیں جو بلکل اب ہم بات کریں گا کرونا کا حوالہ سے ہوتے کہ کرونا جو آئیو ہے جو روٹ ڈاؤن ہوئے پڑھوکوری دنیا بند ہے یہاں کا حوالہ سے آپ کہاں بتانا چاہیں آپ کے کاسم بھائی میرے بات سمجھوں ہوں کہ کرونا وائرس نے اللہ تعالی کو ایک عجاب ہے جو ہم پہ ناجل ہوئے آپ کیوں ناجل ہوئے کہ ہم نے جانورن پر کتنا جلم و ستم کر رہا چانہ کے اندر جندہ جانورن نے کھا جائے ہیں ابھی وہ بچار جندہ وہ بال کے کھا جائے ہیں اور ہم خود پاکستانی کی جانورن پر کتنا جلم و ستم کریں ایک وجہ تو ہی ہے کرونا آئیان کی اور میں سمجھوں کہ دوسری وجہ ہی ہے کہ جو مسلمانوں پر جلم و ستم ہو رہا ہے کہ دیکھوات تین سو دن ہوگا کہ کشمیر جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کے اندر ہیں کرسیوں کے اندر ہیں نہ ان دوائی ہے نہ ان پانی ہے ان کا سکول بند ہیں پیلٹ گرنسو جو ہمارا کشمیری ماں ہیں بین و اندھی کری جاری ہیں اور ایسی کشمیر کے اندر بورسنیا چیچینیا عراق شام لیبیا افغانستان ان کے اندر جو مسلمانوں پر جلم و ستم کرو گئے ہو ہے وہ جو پوری دنیا کی بے حصی ہے واقعی وجہ سے جو ہی کرونا آئیانس کو جو عجاب ہے وہ ہم پر نادل ہوئے ہوئے ہیں یہ وجہ ہے کرونا آئیان کی اور اگر اس پاکستانی قوم اور یہ پوری دنیا کرونا ہمارے سو بچڑوں چاہوے ہیں تو یہ کہا کرنا ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے ہوئے گی سچا دل سو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنا قرآن کی معافی مانگنی ہوئے گی ابھی دیکھو کہ رمجان شریف آئیو ہے لیمو جائے گی جو قیمت ہے ایک سو پچاس سو پیہ کلو ہی آج پہلے رمجان لوگ واقعی قیمت پانسو پچاس سو پیہ کلو ہے ہمارا تاجر بے ایمان ہے ہمارا وکیل اکثر جو ہے وہ جھونڈ کی بنیاد پر کیسنیں لڑتا رہے ہیں ہماری اکثر ہی ہے جو پاکستانی قوم کی اُقربت ہے یا وجہ سو جو ہے ہی کرونا وائرس آئے ہوئے ہم نے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے دو روکے گڑ گڑا کے یا مبارک مہینہ کی صدقے یا مبارک مہینہ کو باستو دے کے معافی مانگیں گا تو اللہ تعالیٰ کی جو لحمت ہے جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ جو کرونا وائرس کی بابا ہے جیسے ہمارے جانا چھوٹے جائے برکل جی آپ نے درست فرمایا ہے کہ پوری دنیا لاپداؤن کے زد میں آئے گئے پوری دنیا بند ہے چند دن میں وہ خانہ پاکا کو تواہ پی رکھو ہوں اللہ تعالیٰ نے بتائیے کہ میری موجودگی احساس سمجھو تم تو اچھو بھائی ہین آپ جا بتاؤ کہ میو قوم کے لیے جون سے آپ کی خدمات میں اکثر دیکھوں فیس بک پہ آپ کی ویڈیو آتی رہنے ہیں بہت ہمارا سواب بتاؤ بہت اچھو سوال ہے آر جے کاسم بھائی ماشاء اللہ آپ ایک چینلیں بھی چلا رہا ہوں یوٹیوب چینلیں بھی میں پہلے تو آپ نیا کی مبارک بات دے ہوں اور بھائی یوٹیوب چینل پہ بھی آپ میں اپر آردنے کے لیے بہت اچھو کام کر رہا ہوں وہ جہاں تک رہے گے خدمات کی بات تو آر جے کاسم بھائی جو میرا والدین آنے جو میرا تایا جانا ہوں انہیں ٹوٹل یو بڑھ آگے کے لیے کام کرو اور اب سنائے پچار سال سو کر رہا ہے میرا تایا مر کا میواتی واقعی کیسے کا آج بھی ہر سے پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی سنی جانے ہیں ایسے ہی جو میرا تایا جان فہین کا میواتی جائے گا جو صاحب جادر سعید اقبال میں وہ بھی ہیں جو میو فوس سو پاکستانے چلا رہا ہے انہیں کتاب لکھی ہیں حقائق میوات خجینہ میوات جو میرا مام ہوئے نبی احمد کا میواتی انہیں خجینہ میوات کا نام سو میواتی پہلی ان کی جرب المسل کی کتاب لکھی ہیں ان کی قربانی ہے اوائی قربانی کا سلسلہ ہے ہم آگے بڑھا رہے ہیں اب میں بھی میو قوم کے لئے ویڈیو بناوں ہوں تو مندو صرف یہی بتاؤں کہ یا تیاری جو تاریخی بڑی شاندار ہی تیاری اندر ہی میو کھاں گھڑ چلی ہو تیاری اندر ہی ناہر کھاؤں آج تم جو ہے بجدل قوم ہی بڑھتا جا رہا ہوں اپنا ماہ چیزے پہچانو تم تو راج پوتھا جائے نے سکندر بھی بڑھاتی ہو تم تو وہ راج پوتھا کہ جائے نے اکبر باشا نے نینن میں ش جو نہ کر سکو میمہ نے قربانی تھی اور یہ میو تو وہ قوم ہاں کہ جب مغلن کو جدیم جد جہیر الدین بابر یا بردے سکیر میں آئے ہو تو حسن کا میواتی اپنی فوج لے کے چلا گا اور انسو تاریخی جنگ لڑی پندرے ہجار لوگ ایک دن میں شہید ہوگا اور حسن کا میواتی بھی شہید ہوگا لیکن پینام دے گا یہ دھرتی ہے یہ ہماری ماہ ہے جاکہ اپنے جان دے گیا کی فائزت کری ہے بھرکر جی آپ جذبہ تو ہی زیادہ ہوگا کیونکہ میوات میں جذبہ ہی بہت زیادہ ہے جب میو کی تاریخ چھیڑی جاوے تو میو کو جو چھوشے والوالو اور پھون جو گرم ہو جاتے ہیں کہ ہماری تاریخ کہا ہے اب میں ہی سوار یا بھی پوچھوں گو کہ میو قوم کو مستقبل کرتے ہیں آج کے آسم بھئی بڑی بدکسمتی سے وہی بات کہنی پڑھ رہی ہے کہ پہلے تو میں ہی سمجھے ہو کہ شاید ہم تعلیم میں پیچھے ہیں تو ہمارا مستقبل شاید شاندار رہا ہے لیکن اللہ کو شکر ہے کہ آج میو جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے بہت پڑھے لکھی میو قوم ہے بھٹی رہا ہوتاں پہ جو ہے وہ ہماری میو قوم کا نوجوان بیٹھا ہے تعلیم سلطان امار نا رکھا ہوئے تعلیم میں تو انشاءاللہ یا کو مستقبل روشن ہے لیکن ایک چیز میں یا کو مستقبل تاریخ ہے وہ کون سی چیز ہے وہ چیز ہے لیگ پولین وہ چیز ہے آپ اس میں حسد کہ میں اکسا دیکھوں کہ جب بھی کوئی میو بھائی اچھو کام کرتے ہو ہوئے اوپر کی طرف جا رو ہوئے قوم کی خدمت قطر ہوئے تو ہمارا ہی جو قوم کا بندہ ہے جو نا سمجھ لوگ واقعی تانگر لکھیں چل لگ جاویں واقعی پولین کرے ہیں بجائے کے باقی اور سلام جائی کریں واقعی اور سلام شک نہیں کرے ہیں تو یا وجہ سو ہماری قوم میں کچھ پیچھے رہ رہی ہے ہی کہا یہ چودری نہ مانے اب جب چودری نہ مانے تو دیکھ رہی ہو کہ ہمیں کوئی لیڈر ہی نہ ملو بہتہ سال ہوگی اجمل خام میو ملو بہتہ بات کوئی قوم یا لیڈر مشتر کا طور پر گئی لیڈر پر ہی مجھ فکر نہ ہے صرف یا وجہ سوگی دوسر کا یہ چودری نہ مانے اگر یہ اپنی قیادت منتخب کرنے میں اور تعلیم پر توجہ دے میں اپنی اولاد پر توجہ دے میں اپنا کلچر پر توجہ دے میں کوئی وجہ نہ ہے کہ میو قوم جیسے دنیا میں کوئی قوم نہ ہے بلکل جی ایسے بات ہے کہ اگر پاکستان میو اتحاد ہے جیسے اجمل خام میو نے یہ بنائی ہی پاکستان کے اندر ایک بڑا اروج پہ گئی مینارے پاکستان آج بھی وہ چیز کو گواہ ہے کہ جب میو قوم پورا پاکستان کی کٹھی ہوئی وہ کا حوالہ صبح میں بھائش گئے ہوں کہ تیس ایک سکینٹ میں جرا منارے پاکستان مالا واقعہ بتا لے واقعہ سوال پوچھ لیو خدا کی قسم جو ہینے روت آدیا ہو جا رہے دل خوش ہو جا رہے میری عمد سوڑے سالی جب منارے پاکستان پر دو آجا تین میں جلسوں ہوئی ہو ایک طرف اے آئر ٹی نواب جادہ نرسوللہ خان کی کانفرنسی ایک طرف اجیبال خان میں انہیں جلسوں کرو تو دنیا نے دیکھ رہی ہو کہ وہ منارے پاکستان جہاں تیس مارچ انیس سو چالیس دو مسلمان جمع ہویا اور انہیں فیصل ہو کرو کر پاکستان بڑھائیں گا آج ہرمیوں قوم گڑیوں کے فیصل ہو کر دیئے کہ ہم جو ہے ہم پاکستان تو بڑھ گو لیکن آج ہم ایک قوم بڑھیں گا آج ہم ایک قوم بن کے اٹھیں گا آج ہم بھائی بھائی ملیں گا آج ملک پاکستان کی خدمت کریں گا آج اپنا غریب بھائی بھی خدمت کریں گا آج یہ ملک پاکستانی آگے لے کے جائیں گا میں وادی نے نہ بھول سکوں کہ ایک منارے پاکستان کے نیچے پوری قوم اجمل خان میں ہوگی پکار پر جمع ہوئی میں وادی نے نہ بھول سکوں اللہ تعالیٰ جندت نصیب کریں اجمل خان میں ہوگی کہ بھائی بھائی کیسے جو ہے ان میون جلو ایک شراخت دی ایک پہچان دی ان کا کونسلر بڑھایا ان کا جو دمائیں دوہ سملی میں پہنچایا کہ کاش کہ آج بھی کوئی ایسو لیگر پیدا ہو جاوے اور یہ قوم کا ہاتھ پکڑ لے ہوئے اور یہ ہاتھ پکڑ کے ان نے ترقی کی منجلن میں پہنچا دی رہے بلکل جی افضل خان میں اولو بھی میں چیزیں کہنے چاہوں گا کہ پاکستان کا میون میں آج بھی خون ہے آج بھی وہی بلبل ہو آج بھی ہماروں خون جوش مارے ہیں اٹھارہ سو ستوین جا کے جیسے آج بھی ہماروں خون جوش مارے ہیں بلبل سو جو لڑائی جنگ ہوئی آج بھی ہماروں خون جوش مارے ہیں پندلوں سے ستائیس کا واقعہ پہ تو ہم آج بھی میون آپ کا گھر کی لیرشیب پہ دیکھ رہا ہیں آپ پورا پاکستان میں میون رہے سوشل میڈیا کے لوگ سوشل میڈیا کے لوگ سن لے یہ میرے بھائی سن لے اگر دنیا میں کوئی بہترین قوم ہے تو وہ میو قوم ہے میو قوم ہے اب آپ یہ کہیں گے آج جی قاسم کے بات آپ نے کیسے کہی ہے تو آپ بھی مجھے بتائیں کہ کون سی دنیا کی ایسی قوم ہے کہ جو ساری کی ساری الحمدللہ مسلمان ہیں مجھے اس قوم کا نام بتا دیں وہ قوم میو قوم ہے جس کے اندر نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی عیسائی ہے نہ کوئی شکھ ہے نہ کوئی خدمت ہے اللہ کے فردوں کے اندر ساری کی ساری قوم جو ہے مسلمان ہے یہ دیکھیں آج جی قاسم بھائی اور آئیون نے تبلیغ شروع کیا ہے اس کا کام بھی میو برادی نے شروع کیا ہے آج بھی اگر ہم کے پی کے چلے جائیں تو میو برادی کے ہاتھوں کو چھونتے ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے تبلیغ کو شروع کیا ہے اور نوجوانوں آپ ایک بہتر قوم ہو خدا کے لیے اپنے پاس کو پہچانو اور تعلیمی میدان میں آکے پڑھو اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ میرا بھائیوں ٹیکنالوجی کو دور ہے ٹیکنالوجی سیکھو اپنا بھراد کو عدب کرو چھوٹا ہن پر شکت کرو پڑھو سین کا حقوق ان کو خیال رکھو اور حقوق الیباد کو خیال رکھو یتیمن کا حقوق ان کو خیال رکھو اور اپنی جو بہار ہیں اپنی جو بیٹی انہوں جائے دار میں جو حصہ دے ہو شادی عام بڑھاؤ خدا کی قسم جیاری جیسی کوئی قوم نہیں آج یقین مانو کہ آج میں میرا دل کر رہو کہ میں سردار سادت علی بھائی کے لیے اتنی کلیپنگ کرو ہی کراؤں بہتوں نے تمہاں کلیپنگ کرتا رہو کلیپنگ کرتا رہو روکو مت آج ایسی ایسی بات آئی ہے کرونا سے بات چلی کہاں ہسٹری پہ چلا گا ہم تو بھائی کے طرح میں دوبارہ آنگو کرونا کے حال لحاظ میں بات کروں گا لیکن ماہ سے پہلے میں حقوق الیباد جنہیں ہم بھول گا کرونا کے دوران ہیں کہ ہم آج مپڑوسین کو خیالہ رکھنا اپنا ہمسایان کو اپنا دوستان کو ان کو جو بیچاران کے دھیارے مزدوری روگی واقعا ہمارا سے بھائی آپ کا درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ قائد کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہو بیان کہ بھائی ہمیں تو ایک دوسرہ کے دکھتے اگلو بات ہو گئے ہو بھیج ہو گئے ہو دوسرہ کے دکھتے ملٹے یاد دیکھو آج کرونا آدھو دھیاری دار تب کو گھرے بیٹھو ہے آج ان کی مدد کرو ان کے گھرے راشن پہنچاؤ یاد جو جتا کے دم بعد میں دیو گا جو کتنا نہیں تو بعد عدا کرو گا یاد میں ابھی عدا کر دیو جو صدقوں تم نے بعد میں دے روئے خدا کی قسم یا وقت تو بہتر کوئی صدقہ کرنے کو بھکت دینا ہے کیونکہ لوگ بھوکا بیٹھ رہے ہیں ان کا بچہ جو ہیں بھوک سو بلک بلک کے رو رہے ہیں آج ہماری ماں بیٹی جو ہے جن کا بندہ دھیارید پہ جا رہے ہیں گھرے بیٹھیں بھوکاٹ دیئے کوئی مسیح آوے اور ہمارا بچان کا دھومیں جو ہے ان نوالوں دے جا رہے ہیں آج باہر نکڑو آج انسانیت ہے ہماری جدورت ہے میں نے خود کامی سنگڑو گرن میں جتنوں میں کر سکیو راشن تقسیم کرو یہ آصف شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ 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 کیاڑ بھی چلا رہے ہیں ان نے بھی سنگڑو گرن میں راشن تقسیم کرو ہے یہ جو حکومت نے بارے اجاز اپیہ دیا جو وہ میسیجیں نہ بیٹھ سکیے ہم نے خود لوگل وہ آگئی دے کہ ان کا میسیج بیٹھ بیٹھ ان لوگ پیسہ دلوائے ہیں جو حکومت نے دیا ہے ہم تو جو سکیو ہم نے کرو ہے میں ہی کہہ رہا چاہوں گے ملو کرتا خدا کی قسم جب ملو کی خدمت کر لو یہی سب سے بڑے حرچے یہی سب سے بڑے عمرو ہے یہی سب سے بڑے انسان ان کی خدمت ہے بلکل جی بلکل اور ہین میں بات تھوڑی سی ایڈ کرتا ہو جاؤں ساتھ میں بھائی نے بہت زبردست بات کر دی بھائی یہ میں تھوڑی سی لمحی کروں گا کہ اگر آپ کوئی تنظیم دو نہ دینا چاہو آپ خود چاہو گرن میں کہ کون سو گھر مستحق ہے کون سو گھر گریب کون سو گھر کون سو گھر کے پیاد عاشق نہ ہے تو اینڈ پہ بھائی آپ پیغام تو آپ نے نوجوانوں میں دے دی کچھ اینڈ پہ کچھ اور کہنے چاہو بس یہی کہنے چاہو آج جی کارسم بھائی آپ نے یوٹیوب چینل بنائے ماشیل آپ بہت اچھو چلا سب سو پہلے تو میں آپ یعباد مبارک بھائی چاہوں اور بہت سو بات میں یہی ساری پاکستانی قوم سے بیغام دے چاہوں کہ کربش چھوڑ دیو فراد چھوڑ دیو دو لمرے چھوڑ دیو اور یہ جو ناجائد منافق ہمارا ہے کہ ایک سو پچاس نبیہ جو لیمو ہو آج سو پچاس سو پیو مرزو ہے خدا کے لیے ان کام نے چھوڑ دیو سب سو جیادہ جو دنیا میں حج کرے ہیں وہ پاکستانی قوم ہے سب سو جیادہ عمرہ کرے پاکستانی قوم ہے سب سو جیادہ جو محفی کرو ہے وہ پاکستانی قوم ہے سب سو جیادہ جو مجبی جلوس لکھ لکھلے وہ پھر عبادت کہن گئی وہ عبادت ہم نے تو خائد نہ پہنچ چاہی انہیں چھوڑ دیو اللہ پہ بھڑو سو کرو اور جو سو نجان میں چلو بینکن کے اندر ہے یہ اللہ تعالی سو جنگ یا جنگ ستم کرو بتا اللہ تعالی سو ناؤ جنگ کر سکے تو ہماری رہا مجال ہے تو سنگ نجان ستم کرو سچ بولو بڑا ان کو احترام کرو بچان شفقت کرو عورتوں کا عورت کا جو معاملات ہیں ان کا معاملات در اللہ تعالی سو درو کائی پہ جنگ جاتی نہ کرو علم کی روشنی جادہ سو جادہ پھیلاؤ یا علم کا جو دیا ہے جادہ سو جادہ جلاؤ تو انشاءاللہ پاکستانی جیسی قوم نہ ہے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم دن دگنی اور راج سگنی ترقی کرے گی پاکستان پہندہ بار بہت شکریہ